ہم نے بیسن کا سالن بنایا ہے ایک منفرد ریسپی ہے ایک یونیک قسم کی ریسپی بنائی ہے بہت آسان طریقے سے بہت کم انگریڈینز کے ساتھ جو کہ گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ریکیسٹ ہے کہ آپ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے اور لائک ضرور کیا کیجئے نئے آنے والے جو ہیں چینل پر ان سے ریکیسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن بھی تباہ دیں اور جو پرانے سبسکرائبر ہیں ان کی تہے دل سے شکر گزار ہوں تو چلی آئیے تیار کرتے ہیں بیسن کا سالن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے ہوئے خوش و خرم ہوں گے آج بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی ہے اور مزیدار قسم کی ریسپی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دال سبزی گوشت چاول سب کچھ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی ہوتی اب کیا بنائیں تو آج ایک ایسی چیز میں بنائی ہوں جو آپ بنائیں گے ڈیفرنٹ سی ہے اور بہت ہی اچھی لگے گی آپ کو بہت آسان بہت سمپل سی کوئی انگریڈینز زیادہ نہیں چاہیے ایک کپ بیسن لے لیا ہے میں نے میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں ایک کپ بیسن لیا ہے اور بیسن میں جو میں مسالے شامل کرنے لگی ہوں وہ چھٹکی کلونجی ہے حضب زائی کا نمک لے لیں حضب زائی کا میرچ لے لیں میں نے آدھی چمچ چائے کی لال میچ پاورڈر لیا ہے آدھی چمچ نمک ہے آپ جتنا سپائسی کرنا چاہتے ہیں اتنی میرچ لے لیں جتنا نمک آپ کھانا چاہتے ہیں اتنا نمک لے لیں آدھی چائے کی چمچ گرم مسالہ ہے پیسا ہوا تھوڑی سی حلدی ہے کلر کے لیے آدھی چائے کی چمچ میں نے چلی فلیکس لی ہے ادھرار میرچ جسے کہتے ہیں یہ تھوڑا سا بیسن سے اس کے اوپر گریا تھا ایک چائے کی چمچ میں نے کسوری میتھی ساف کر لیا ہے تمام چیزیں اس میں ملاتی ہوں بسم اللہ الرمانہ پیسٹ بنایا لیکن میں سارا نہیں اس میں ڈالوں گی اس کا جو میں نے مسالہ بنانا ہے میں وہ بناؤں گی اور یہ پیسٹ جو ہے وہ میں نے ڈنڈے سے بنائیا جو کنڈی میں ہم استعمال کرتے ہیں پتھر کی یاسل جو بھی آپ چاہیں یا آپ گرینڈر میں کر لیں جس طرح بھی چاہیں تو اس میں سے ایک چمچ میں لوں گی پیاس کی تو باقی جو ہے وہ میں مسالے کے لئے رکھوں گی ایک چمچ میں نے لے لیا ہے اسی طرح لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے تقریباً ڈھائی تین کھانے کے چمچ ہے اس میں سے تھوڑا سا لیسن ادھرک کا پیسٹ دے لوں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح اور ان سب کو جو ہے وہ میں پانی سے ایک پیسٹ سا بنا لوں گی مکس کر کے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کروں گی نہ بہت گاڑا اور نہ ہی بہت پتلا ایک درمیانہ سا پیسٹ بنانا ہے ہم نے اور اس کے علاوہ ایک بات اور میں نے آپ کو بتانی ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے مجھے واش ٹائم کی بہت سخت ضرورت ہے جو سبسکرائبرز والی ریکوائرمنٹ تھی یوٹیوب کی وہ تو پوری ہوگی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت زیادہ اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کی مدد سے میں نے جو ہے سبسکرائبر والی ریکوائرمنٹ جو ہے یوٹیوب کی وہ پوری کر لی ہے لیکن واش ٹائم جو ہے وہ بہت ہی کم ہے نہ باہت سologنا ہے تو پلیز پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اینڈ تک دیکھا کریں لائک ضرور کیا کیجئے ویڈیو کو اور کمٹ کر کے بطاییا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں ہیںریسپیز کیسی لگ رہی ہیں میری اس کے علاوہ ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کیجئے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے جو نئے ہیں میری چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا پسند آئی تو اور جو پرانے ہیں ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی میں تو اسی طرح رہیے گا ساتھ ساتھ اسی طرح مدد کرتے رہا کریں سب کی اپنے ارد کرد رہنے والوں کی تو یہ دیکھیں میں اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لوں میں ایک اور تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں کہ میں نے اس طرح کا ایک پیسٹ بنا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہا ہے اس طرح والا پیسٹ ہے ٹھیک ہے نا نہ مت میرا چاہ آپ چیک کر لیں اگر آپ کو اس وقت جو کم زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں اس کو اس کے لئے میں نے ایک برتن لے لیا ہے اس کو میں نے گریز کر لیا ہے اور اس کو گریز کر لیا ہے جس سے بھی آپ کرنا چاہیں اور یہ تمام بیٹر جو ہے ہم نے بنایا ہے اس میں منتقل کر دیتی ہوں ایک بلکل ملائم سی تیہ بچھا لوں گی میں اس میں ایک 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 تیہ بچھا لیا ہے سارا بیٹر میں نے اس میں ڈال دیا تھا جتنا بھی موٹی تیہ بنے میں نے اس کو ہلا کر اس کو برابر کیا اور اب یہاں دیکھیں کہ میں نے ایک برتن رکھا ہوا ہے اس میں پانی ہے اور اس کے اوپر میں رکھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دھیان رہے کہ برتن سیتا رکھیں گے بلکل بھی آپ برتن کو تیڑا نہیں کریں گے اور اس کو دھک دوں گی اور دس سے بارہ منٹ کے بعد میں اس کو کھول کے دیکھوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور میں بتاؤں گی کتنا ڈائم لگا جب تک ہمارا بیٹر تو ہم یہاں پر دوسرا اپنا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو ایک کڑائی میں لے لیا ہے ہم نے تقریباً آدھا کپ جو گھی اور پیسٹ ہمارے پاس پیاز والا جو بچایا تھا وہ اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً دو درمیانے سائز کی پیاز ہیں اس کو میں نے پیسٹ کی شکل میں بنا لیا ہے اس کو ہلکا سا ہم براؤن کریں گے سنیری کریں گے تو بہت زیادہ ڈار براؤن نہیں کریں گے ورنہ مسالے کا کلر اور ذائقہ دونوں خراب ہو جاتے ہیں بہت زیادہ مسالہ اگر بھونگ لیا جائے تو پیاز کا کلر سپیشلی اگر زیادہ گاڑا ہو جائے تیز ہو جائے تو کلر اور ذائقہ سالن کا جو ہے وہ دونوں ہی خراب ہو جاتے ہیں جو اس کا فلیم ہے وہ آپ نے درمیانہ رکھنا ہوتا ہے جب آپ مسالہ بنا رہے ہو آپ نے ہائی نہیں کرنا ہوتا کیونکہ اس سے بھی ذائقہ اور کلر دونوں میں بہت زیادہ فرق کرتا ہے پیاز جو ہے وہ دیکھیں کہ ہلکی سنیری کر لی ہے اور یہاں پر ہم ایک کھانے کا چمچ لیسے میں طرف کا پیس جس میں لرمانہ ہی شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھا پن ختم ہو جائے ٹھیک ہے ایک سے دو منٹ ہم لازمی بھونیں گے اس کو کچھا پن ختم ہو جائے یہ تقریبا دو منٹ ہو گئے ہیں سب بھونتے ہوئے اور اب ہم یہاں پر دو عدد درمیانے سے چھلکا ہوتار لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شامل کر دیں گے ہم کھاٹ دیتے ہیں اور ملک ہنے تک پکائیں گے اس کے علاوہ مسالہ جات میں تھوڑی سی حلدی لی ہے ایک چائے کا چمچ لال میچ پاوڈر ہے اور ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ہے تھوڑی سی کلونجی لی ہے لیکن ابھی نہیں ڈالیں گے ابھی یہ ٹیماتو تھوڑے سے گل جائیں گے پھر میں مسالے شامل کروں گی ہمارے ملٹ ہو گئے ہیں تقریباً دو ملٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے تمام مسالے شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھول لیں گے بچے طریقے سے پانچ چے ملٹ بھولیں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے مسالہ بہت اچھا سا بنانا ہے آپ نے یاد رکھیں کوئی لامز نہیں ہونے چاہئے مسالے میں شوربہ اگر آپ بنا رہی ہیں گری بھی رکھیں ہیں تبدی مسالہ آپ کو بھول اچھا بنانا ہے اس طرح کرتی رہیں تاکہ ٹوماٹر جائیں مسالہ جائیں اس میں تقریباً بارہ منٹ ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو چیک اس طرح کرتے ہیں کوئی چھوڑی یا سٹیک سے ایسے ڈال کے دیکھتے ہیں پھر ابھی اس میں کچھ ٹائم ہے اور اگر نہیں چپکڑا تو یہ تیار ہے لیکن اس سائدوں سے تیار ہو گیا ہے لیکن یہ بیچ میں سے ابھی تھوڑا سا کچھا ہے تو ابھی ہم اس کو دوبارہ سے ڈھک دیتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کتنا ٹائم لگا ہے مزید پانچ منٹ میں نے پکا لیا ہے اور میرے خیال میں یہ اب تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس کو اتار لیتی ہوں نیچے اتار لیا ہے اور اب ہم اس کو اس طریقے سے اس کے ایک چھوڑی کے ساتھ اس کو جتنے آپ نے بڑے سائز کے چھوٹے سائز کے جس طرح لینے ہیں آپ نے اس طریقے سے اس کے ٹکڑے کاٹ لینے ہیں ایک ہاتھ سے مجھ سے کٹ نہیں رہے تو میں آپ کو کٹ کے پھر دکھاتی ہوں میں نے اس سائز کے ٹکڑے کاٹ گیا ہے اور کناروں سے بھی میں نے چھوڑی کو اس طریقے سے ایک کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ آرام سے باہر آ جائیں اور اب جو ہے میں اس کو ایک پلیٹ کے اوپر اس طرح اٹھا کر دوں گی اور اس کو خوڑا سا تھپ تپاؤں گی اور میں آپ سے پھر ملتی ہوں دیکھیں جی میں نے اس طرح اس کی ٹکڑیاں جو ہے وہ نکال لی ہیں کاٹ کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کی ٹکڑیاں جو ہے اس سائز میں نکال لی ہیں اور آپ کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں ہم تقریباً ڈیڑھ سے دو گلاس پانی شامل کر کے اور شوربہ جو ہے وہ بننے کے لئے رکھ دیتے ہیں تاکہ شوربہ میں اُبالا جائے ڈیڑھ گلاس پانی شامل کیا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شوربہ جو ہے وہ کتنا سموتھ ہے یہ دیکھیں بلکل کوئی لامز نہیں ہے اس میں اتنا اچھا مسالہ جو ہے وہ بنایا ہے تو اب ہم اس کو ڈھکا رکھ دیتے ہیں اس میں بوائل آنے دیتے ہیں پر ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں اتنا گھی ڈالا ہے گھی آئل آپ جو بھی استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو ہم شیلو فرائی کر سکیں جو ہمارے پاس بیسن کی ٹکڑیاں ہیں تو گھی کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں گرم ہو گیا ہے ہم اس میں ٹکڑیاں فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ تیات کے ساتھ بہت سادہ نہیں ڈالیے گا تھوڑی تھوڑی کر کے فرائی کر لیں یہ دیکھیں اور فلیم کو جو ہے وہ نورمل رکھنا ہے آپ نے نہ ہائی نہ لو میڈیم ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے ہو جائیں تو وہ پلٹ دیں ایک ہاتھ سے کام کرنا مشکل ہوتا ہے پلٹ ہی لے آکھر پلٹ ہی لے آکھر اسی طرح کی گولڈن فرائی ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ اور اسی طرح ہم تمام کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ٹھیکے سے ہم ساری کر لیں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ ٹکڑیاں بھی ہم نے بیسن کی جو تھیں وہ فرائی کر لی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست گولڈن گولڈن سی فرائی ہوئی ہیں اور یہاں پر ہمارا شوربہ بھی تیار ہو گیا ہے تو اس میں ڈالنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً پانچ سے چھے مینٹ ہم اس کو پکائیں گے دھیمی آج پر تاکہ شوربے میں آ جائے دھک کر پکائیں گے کھلانی پکائیں گے یقین کریں کہ بہت ہی زبردست قسم کا آپ کا سالن تیار ہوگا آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں یہ ریسپی کیوں نہیں ملی دیکھیں اور چمچ آپ نے اتیاز سے چلانی ہے ویسے تو فرائی ہونے کے بعد اس میں کوئی ڈار نہیں ہے کہ یہ ٹوٹے لیکن پھر بھی اپنے چمچ جو ہے وہ بہت اتیاز سے چلانا ہے کیونکہ یہ نرم تو ہو ہی جائے گا تو ابھی ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اور فلیم کو کریں گے لو پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں سالن کی لک اور اب ہم یہاں پر پسا ہوا گرم سالہ آدھی شائی کی چمچ اور دھکن کو رکھیں گے اوپر اور دو منٹ مزید پھر فلیم کو آف کر دیں گے الحمدللہ جی ہمارا بیسن کا سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پھر جلدی سے اس کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹسکیشن آرام سے آپ کو ملتا رہے ہر ویڈیو کا کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار بھی ضرور کریں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ